اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خیریہ سے رکھے ہمیں اپنی اولادوں کی خوشی اور سکون دکھائے صحت و تندرستی کے ساتھ کیونکہ صحت ہے تو ہزار نعمت ہے چلے جی و لوگ کا آغاز کرتے ہیں ناشتے میں میں بنا رہی ہوں فروزن پرانٹھے ان کو سیک لوں گی طوے کے ہی اوپر پین کے اوپر ہی نانسٹک پین ہے اس میں ذرا اس طرح کی جو انڈے پرانٹھے ہوتے ہیں جو پکتے نہیں ہیں اصل میں میں انڈا پھیٹ کے نمک مشت خالی ڈال کے پرانٹھے کے اوپرے ڈال کے اس کو ایسے رول بنا کے پرانٹھا رول کی طرح بنا کے کر دوں گی اس پرانٹھے میں جو ہے آئل زیادہ اچھا نہیں لگتا صرف ذرا سا آئل ڈالوں گی ایک طرف سے سیکھ کے کہ انڈا بس جو ہے وہ فرائے ہو جائے آملٹ کی طرح ہے بس نمک مشت ڈال کے اور پرانٹھے کے اوپرے ڈال دوں گی اور پھر پلٹ کے دوسری سائٹ سے سیکھ لوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک رول بن جائے گا جہاں جیسے سائٹ پینڈا ہوگا وہاں سے اس کو رول کر دوں گی تو ایک اچھا سا پرانٹھا رول سا بن جائے گا ایک پرانٹھا رول بن جائے گا ساتھ میں ملک شیک کر دوں گی بچوں کو بچے چھوٹے یا بڑے ہوں نئی نیوریٹی کے ساتھ تھوڑا چینجنگ کر کے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور ایک چینج سب ہی لگتا ہے کہ آج بھی کچھ تھوڑا چینج کھایا اور ساتھ میں بنا دوں گی ملک شیک دیکھیں کس طرح میں نے اس طرح پرانٹھا ڈال دیا نون اسٹک پینڈ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اتنا میس نہیں مشتا اتنا جو ہے یہ چپکتا بھی پکتا نہیں ہے تو بس اب دوسری سائٹ سے اس کو پلٹ کے اس کو رول کر دوں گی اور ملک شیک میں میں نے کچھ ایسا خاص نہیں تھوڑا سا دودھ اس میں کیلہ ڈال دیا تھا اور جس میں جو ہے بس چینی ڈال کے تھوڑی سی آئس کریم ڈال دی تھی اور یہ گرمیوں کے دنوں میں اچھا ملک شیک سا بن گیا تھا تھنڈا تھنڈا بچوں کو ناشتے کے ساتھ سرف کر دیا تھا دیکھیں پرانٹھا رول ہے ساتھ میں ملک شیک ہے تو صبح کا ناشتہ ہو گیا اس کے بعد جی بس پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نکال لیے تھے اپنا ڈینر کے لیے کافی ٹائم ہو گیا تھا یہ اس کے بعد کی کلپ ہے یہ ڈینر کی اب میں تیاری کر رہی ہوں ناشتے کے کافی بات کا ٹائم ہے یہ میں نے ڈینر میں بنا لیا تھا یہ پیاس تھی میرے جو ہے کافی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا حلیم کا اور حلیم مجھے بزار کی بلکل پسند نہیں آتی تو بس یہ نیشنل حلیم کو ایک حلیم مکس کا پیکٹ لے آئی تھی میں نے کہا بلکل موڈ نہیں ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ اپنے مسالوں کی حلیم بناو یہ میں پیکٹ ایک لا کے رکھا تو میں نے کہا چلو اسی کا نیشنل حلیم کوئی حلیم مکس کا ایک جھٹ پر سا پرانٹھا بنا لی جائے تو بس جی اب یہ میں کیک بنا رہی تھی بچوں کے لیے تو یہ بہت آسان سا کیک ہے بہت ہی ایزی کیک ہے تو سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں بس یہ چار انڈے ہیں پہلے تو میں نے پین لے لیا تھا آپ 8x8 کا لے لیں کوئی بھی پین لے لیں یہ بہت سوفٹ سا کیک بنتا ہے یہ کیک لے لیا تھا اس کو پہلے سے گریز کیک پین لے لیا تھا اس کو گریز کر لیا تھا اور میں نے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں 450 فیرنائٹ پہ میں نے sorry 350 فیرنائٹ پہ 350 فیرنائٹ پہ میں نے پہلے سے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا اوہن کو اب جی میں اس میں ڈال دوں گی ایک یہ ہینڈ بیٹر لے لے الیکٹرک ہینڈ بیٹر تھا یہ تقریباً 80 گرام all-purpose flour ہے اگر آپ کے پاس white sugar ہے تو 80 گرام شگر ہی لے لیں میں پاس یہ sugar تھوڑی سی اس میں مٹھاس کم ہے کیونکہ یہ تھوڑی brown sugar ہے اس میں مٹھاس کم ہے تو میں نے 86 گرام لے لی تھی بٹ آپ کے پاس جو ہے white sugar ہے تو 80 گرام ہی لیں تو 80 گرام یہ all-purpose flour لیا ہے 80 گرام ہی شگر لی ہے چار انڈے لی ہیں جو میں نے پہلے سی room temperature پہ فریز سے نکال کے رکھ دیئے تھے اور vanilla essence ہے وہ 1 teaspoon vanilla essence جائے گا اب جی میں ایک بڑا ball لے لیں اس میں جو ہے اپنا جو ہے یہ جو چاروں انڈے ہیں اس کو توڑ لیں انڈوں کو توڑ کے تقریباً 12 سے 13 منٹ لگیں گے ہینڈ بیٹر سے اس کو کرنا ہے پہلے اس میں ڈال لیں گے چینی ابھی اس میں صرف چینی ڈالنی ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا جو میں نے چینی لیٹی white sugar تو 80 گرام میری تھوڑی مٹھاس اس کی کم ہے تو میں نے 86 گرام لے لی ہے بیٹ کر لیں گے electric بیٹر سے ہاتھ سے بھی کر سکتے میں نے electric بیٹر لیا تھا تو یہ 12 منٹ تقریباً لگتے ہیں اس کو creamy شکل دینے میں creamy شکل ہو جاتی ہے تھوڑا off white color بھی ہو جائے گا اور thick creamy شکل ہو جائے گی دیکھیں اس طرح off white color میں ہو گیا یہ thick side creamy foam سا بن گیا ہے بس جی اب اس میں ڈال دیں گے چھان کے میدہ پہلے اس میں ڈال دیں گے one tea spoon vanilla essence one tea spoon میں اس میں vanilla essence ڈال دوں گے اور پھر اس کے بعد vanilla essence کے ساتھ تھوڑا ایک منٹ اور اس کو mix کریں گے electric بیٹر سے vanilla essence ڈالنے کے بعد صرف ایک منٹ کیونکہ بس جتنا ہمیں اس کا چاہیے تو اس کا texture وہ تو آہی چکا ہے بھر ایک منٹ اور vanilla essence ڈال کے ایک منٹ سے بھی کمنا کہ اچھے سے اس کے اندار vanilla essence mix ہو جائے ورنہ انڈے کی خاص smell ہوتی ہے کہ vanilla essence نہ ڈالا جائے تو یہ خاص smell جو ہوتی انڈے کی وہ پھر کھانے میں آتی ہے جب کیک بن جائے تو وہ اچھا نہیں لگتی وہ پھر اس کے بعد جی کوئی سٹرینر لے لیں جو گھر میں جو چھلنی ہوتی ہے تھوڑی بڑی سے جس میں سے ہم اب اب یہ texture دیکھ لیں creamy سا texture ہو جائے گا off white شکل میں ہو جائے گا اور thick ہو جائے گا اب آپ لے لیں اس میں جو ہمارے پاس 80 g all purpose flour ہے اس کو اب ایسے چھان کے ڈالنے چھاننے سے ہوگا کہ آسانی سے mix ہو جائے گا lump نہیں بنیں گے اور جو ہے soft سا رہے گا چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کو میں نے چھان کے ball میں ڈال دیا ہے اب آپ نے spatula کی مدد سے اس کو گھمانا ہے پہلے میں اگر دم بھول گئی تھی جو ہے میرا بیٹر ہے میں اس سے ملانے لگی تھی لیکن میں پھر ایک دم بھول گئی تھی اس سے ملا تو سکتے ہیں بھر سلو سپیٹ میں لیکن spatula سے اس کو ہلکے soft heart سے spatula کوئی بھی rubber کا spatula لے لیں جو سلیکان spatula اب تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر گھر میں بھی ہوتے ہیں تو اس کو اچھے سے soft heart سے mix کر لیں اس کا یہ آپس میں mix ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی گھٹلی وغیرہ رہ گئی تو پریشانی کا باعث بن جاتی ہے جب کیک بن رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی tricks ہوتی ہیں اور جو کیک بنانے میں کوئی بھی کھانا بنانے میں ہو اس میں ذرا سبھی 19-20 ہو جائے تو کافی چیز کا چھوٹی موٹی اس سے خراب ہو سکتا ہے تو یہ اچھے سے اس کو کر لیں گے اچھے سے اس کا تاکہ اس کا دیکھیں جب میں آپ کو دکھا رہی ایک ذرا سب مجھے لگا کے اس میں بھی آپ کیک بیگ کریں اس میں آپ نکال لیں اس میں آپ نکال لیں کے بعد یہ تقریبا 20 سے 25 منٹ لیتا ہے کبھی 22 منٹ بھی لیتا ہے یہ آپ کے oven کی heat پر depend کرتا ہے کوئی اسی کا تیز ہوتا ہے کسی کا gas کا ہوتا ہے کوئی electric ہوتا ہے company wise بھی فرق ہوتا ہے تو time جو کیک کا time ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے 22 منٹ بھی لگ سکتے ہیں 20 منٹ بھی 25 منٹ بھی oven کے اوپر ہے کتنا کون سی اس کا ہے electric ہے یا gas میرا تقریبا 22 منٹ لگے تھے اور یہ اچھے سے بن گیا تھا toothpick ڈال کے آرام سے آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ tap process ہوتا ہے اس کو میں tap کہتی ہوں کہ یہ air bubble ہے یہ اچھے سے اس کے نکل جائیں کوئی air bubble نہ رہے یہ اس کی ساری air نکال دیں سات سے آٹھ دفعہ کر لیں اور اس کو 20-25 منٹ کے نئے 350 فیرنیٹ پر چھوڑ دیں یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کریمی سا بہت سوف سا کیک بنتا ہے ادھر میری حلیم تیار ہو اوپر سے ادھرک بھی نیبو بھی میں اس میں کٹ کے ڈال دیا تھا ادھر کے ایک جو کتنا ٹیسٹی مزیدار بناتا بچے بہت خوش ہوگئے بچے بڑے ہو جو چوکلیٹ کے نوٹیلہ کے دیوان ہوگی آپ کو چیز پسند آئے بہرحال بچوں کو میں سرف کر دیا تھا اور ادھر میں جو ہوں اپنی جو میں پریٹ نکال لیتی جو میں حلیم دل چاہ چلے جی امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ پسند آ رہا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھئے گا اور جی میں آپ جب مجھے کر بتاتی ہوں میرے انگری فوکس نہیں ہوئی چلے جی اللہ حافظ